اس نے کہا روم کے بادشاہ نے بندہ ضائع کرنے والا نہیں وزیر نے کہا بادشاہ سے اس نے کہا کیا کریں کچھ ایسا کریں کہ یہ ماذا اللہ ہمارے دین میں آج اور قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے حَتَّى تَتَّبِيَ مِلَّتَهُمْ جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو ان کو کسی طریقے سے ماذا اللہ عیسائی بنایا جائے تو بادشاہ کرنے لگا دو تین چیزیں ہیں جس سے کوئی بندہ بھی خریدا جا سکتا ہے کر لیتے ہیں بات نبی پاک علیہ السلام کی جو محبت ہے نا وہ انسان کے لیے زندگی کو آسان کر دیتی ہے حضور سے پیار ہوتا ہے نا تو بندہ نفرد کرنی ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے حضور سے پیار کرتا ہے حیرس حوث لالچ ویسے ہی نکل جاتا ہے جب حضور سے محبت ہو جاتی ہے نماز پڑھنا درگزر کرنا دروشری پڑھنا قرآن پاک پڑھنا دین کی خدمت کرنا حتیٰ کہ جان دینا بھی آسان ہو جاتا ہے نبی پاک علیہ السلام کی محبت انسان کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتی علجنے نہیں دیتی تازہ دم رکھتا ہے حضور کا پیار شرط یہ ہے کہ محبت صحیح ہو اصلی ہو باطن میں ہو یہ آپ کے ذہن کے اندر کبھی بھی کسی بدبو کو نہیں آنے دے گی طبیعت کو تازہ دم رکھے گی سکون میں رہیں گی لیکن نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں ان تقاضوں کو سمجھنا پڑے گا بالخصوص امت اس وقت جس جگہ پہ کھڑی ہے آپ دیکھیں کہ اتنی بربریت اور اس جیتے جاگتے دیکھتے ماحول میں جس میں ہر چیز کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے اس میں اس قدر زیادہ اسرائیل کی جارہیت اس کے جواب میں دو تین تازیانے ہیں وہ سمجھنے والے ایک ہے کہ میں کوئی جذباتی بات کروں گا آپ اس کی تائید کر دیں گے ایک ہے کہ پہلوں پر غور کرنے کا وقت ہے کہ اتنے کٹھن ماحول میں بھی اگر مسلم امہ کے لیڈر بیدار نہیں ہو رہے تو آپ کو پس منظر سمجھنا پڑے گا کہ ہم نے نبی پاک کی محبت کے تقاضوں کو نہیں سمجھا حضور سے محبت ہے نا تو پھر نبی پاک کو تو سادہ طرز زندگی پسند ہے حضور کو تو پسند نہیں ہے اللہ کے محبوب نے تو دعا مانگ کے فقیری لی اللہ تعالیٰ سے آپ کو پتہ ہے جب بندہ بہت زیادہ آسانیوں میں چلا جاتا ہے بہت زیادہ اس کے پاس سہولیات ہو جاتی ہے اس کا مرنے کو دل نہیں کرتا خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب کافر تم پر جھپٹیں گے جس طرح بھوکے لوگ کھانے پر جھپٹتے ہیں حضور کیوں ہم تھوڑے ہوں گے فرمایا نہیں تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت تمہیں بری لگے گی اتنے بڑے بڑے بنگلے آلی شان محلات کس کا چھوڑ کے مرنے کو جی چاہتا ہے معاذ اللہ نبی پاک کی محبت کا تقاضی سمجھو ایسا نہیں کہ وہاں دولت آئی نہیں حضور تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں لیکن میں نے عرض کیا مالک ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کفاکہ دینا کنجیاں خزانوں کی اللہ نے دی جب تک آپ اپنا طرز زندگی یہ جو بہت دنیا کا پیار ہے نا بہت زیادہ مرنے کی ہرس یہ بہت زیادہ جینے کی ہرس تو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں یہودیوں کا طریقہ بیان کیا کہ وہ کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ جینے کی ہرس رکھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں طرز زندگی جب تک سادہ نہیں ہوتا اور جب تک یہ دنیا کے جمیلوں سے کسی کو دولت دے کر پیچھے کر دیا جاتا ہے کسی کو عوضہ دے کر چھپ کرا دیا جاتا ہے کسی کو اقتدار دے کر چھپ کرا دیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ان ایک بات کی سمجھ آگئی تھی کہ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِيُّونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا جب رب بھی ان کا ہو جائے گا جب رب بھی ان کا کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوح و کلم تیرے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا لوح و کلم کلم لکھتی ہے نا تقدیریں مقدر فیصلے تو لوح و کلم تیرے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رب کریم تیرے اوپر فضل کرے گا اور وہ جن فیصلوں کی امت کو دیانت سے چاہت ہے اللہ اپنے فضل سے وہ فیصلے فرمائے گا جب تک زندگی حضور کی غلامی کی طرف نہیں جاتی وہ اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں پاتی حضرت عبداللہ ابن حضافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا تھا اور جب رومی آپ کو قید کر رہے تھے پکڑ رہے تھے جنگ میں کچھ موڑ ایسا آ گیا کہ بظاہر مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے ایک ہزار آدمی نے ایک سو آدمی نے مل کے آپ کے گرد گھیرا ڈالا اور بڑی مشکل سے آپ کو گرفتار کیا جب بادشاہ کے ساملے لے گئے نا تو بادشاہ سے اس کا صفحہ سالار کہنے لگا کہ بندہ ضائع کرنے والا نہیں یہ بات سمجھیں آپ ہماری طبیعت کے مطابق جو بندہ پورا نہیں اترتا ہم ضائع کر دیتے ہیں حالانکہ اگر آپ کو مخالف صف میں بندہ کام کا نظر آئے تو آپ غور فرمائیں کہ یہ ہمارے کافلہ محبت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے اس کے لئے جد و جاہد کریں تاکہ اس سے کام لیا جا سکے اس نے کہا روم کے بادشاہ نے بندہ ضائع کرنے والا نہیں وزیر نے کہا بادشاہ سے اس نے کہا کیا کریں کچھ ایسا کریں کہ یہ ماذا اللہ ہمارے دین میں آج اور قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے حَتَّى تَتَّبِيَا مِلَّتَهُمْ جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو ان کو کسی طریقے سے ماذا اللہ حیسائی بنایا جائے تو بادشاہ کرنے لگا دو تین چیزیں ہیں جس سے کوئی بندہ بھی خریدا جا سکتا ہے کر لیتے ہیں بات اس نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن حضافہ سے کہا کہ جتنے پیسے آپ کہیں گے آپ کو ملیں گے آپ اس دین میں آجائیں حضرت عبداللہ ابن حضافہ نا کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں بردبار ہوتے ہیں بعض بوتوں پر غصہ نہیں کرتے ہستے حضرت عبداللہ ابن حضافہ ہس پڑے فرمانے لگے تجھے کس نے بادشاہ بنایا ہے تو تو بڑا بے فکوف آدمی ہے اس نے کہا کیا مطلب فرمانے لگے نادان میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں مجھے دولت کمانی ہوتی میں تجارت کرتا میں تجارت نہیں کر رہا میں تو شہادت کے لیے نکلا ہوا ہوں اور تو مجھے کہہ رہا ہے پیسے لے لے کوئی عقل کی بات کر اس نے دوسری بات کی اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں میرے نیچے جتنے بھی عوضے ہیں وزیر مشیر وزیر خزانہ جو آپ عوضہ کہیں گے آپ کو دے دیا جائے گا آپ اس طرف آ جائیں تو عزت عبداللہ ابن حضافہ کہنے لگے پھر کہتا ہوں تو بڑا نادان ہے فرمانے لگے میں حضور کا صحابی ہوں اور صحابی ہونے سے بڑا عوضہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح ہو صبح عید ہوتی تھی خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی کہا تو مجھے لالج دے رہا ہے اب انہوں نے ایک نئی چال چلی وزیر کہنے لگا کہ میں ایک اور طرح سے ماذا اللہ کوشش کرتا ہوں پگلا دینے کی آپ اندر کمرے میں قید تھے تو وہاں ایک خاتون کو بنا سوار کر بھیج دی اگر دوستو یاد رکھنا تکڑا اور مضبوط جوان پتہ کون ہوتا ہے جس کی نظریں پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوں یہ علامت جوانی ہے جس آدمی کا پوری طرح دو لوگ دنیا میں کبھی کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دے سکتے ایک جو حرام کھاتا ہو ایک جس کی نظر ناپاک ہو محمد بن قاسم جب یہاں آئے تھے نا تو ایک دن بڑے پریشان تھے تو ایک بزرگ کہنے لگے آپ کیوں پریشان ہیں کہنے لگے راجہ داہر سے مقابلہ ہے اور ہماری فوج تو سندھ کی رستے بھی نہیں جانتی زبان بھی نہیں جانتی لڑیں گے کیسے دو چار دن کے بعد ان بزرگوں کی دوبارہ محمد بن قاسم سے ملاقات ہوئی تو بڑے خوش تھے کہا با آپ کیوں خوش ہیں کہنے لگے وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا میں نے تحقیق کر لیے کہا کیوں کہنے لگے نظر کا گندہ ہے اور جو نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں ٹھہرا نہیں کرتے میدان کے لیے نکلنے کے لیے پاک جوانی کی ضرورت ہوتی تطہیر مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے پاکیزہ افکار اور سچی اور سچی ستھری سوچوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس لیے فرمایا کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا حضرت عبداللہ ابن حضافہ کمرے میں تھے تو وزیر کی بیٹی اندر سجی سنوری پہنچ گئی جیسے ہی آپ نے اس کفر کی چال کو دیکھا تو تیمم کر کے نفل شروع کیے وہ ساری رات بیٹھی رہی رب کا بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا عبادت بڑا سہارا ہے مسلح بڑا سہارا ہے اللہ کے بندوں صبح دروازہ کھولا وزیر نے اپنی بچی سے پوچھنا چاہتا تھا ریزلٹ کیا نکلا تو وہ کہنے لگی پیچھے ہٹ جا اب تیرا میرا تعلق ہوئی نہیں میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا اس نے کہا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے پر یہ کیا لوگ ہیں کستوری کے بنے ہوئے سندل سے دھلے ہوئے کہ میں ساری رات کمرے میں رہی اور سوب اور ہزار آدمی جس جوان کا مقابلہ نہ کر سکے اتنا طاقتور جوان کمرے میں رہا اور اسے نظر اٹھا کے نہ دیکھا اوہ کچھا رنگ للاری والا جڑا چڑھ دا تلین دا رین دا ہے اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا فیر نہیں لیندہ میں کہا ایک دفعہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کمال ہو گئی اتنے بڑے لوگ اتنی بڑی سعادت مندی فیروز بختی معاملہ فہمی آتو گئی اللہ اکبر دوستو بادشاہ جب پوری طرح ہار گیا نا اسے کہا مار دو تیل گرم کیا ایک کڑاہی میں اور جب آپ کو اس میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے بادشاہ کا خیال ہوا شاید نرم ہو گئے ہیں کہنے لگا روئے کیوں فرمانے لگے سوچتا ہوں جان ہی ایک ہے کتنا مزہ ہے اس کی راہ میں جان دینے کا کتنی لذت ہے اس کے نام پر مرنے میں کتنا لطف ہے جے تو چڑے آوتے دار بھی نہیں جے تو وکیہ عشق بزار بھی نہیں ایڈا سستا سودہ پیار بھی نہیں ایڈا سستا لبدا یار بھی نہیں کئی جنگل گانے پیندے نی کئی دوزخ لنگ نے پیندے نی جی اس ملوں بھی مل جا وے ایدو سستا ہور بپار بھی نہیں تے کجھ کہنے لگے ایک جان ہے نا دل کرتا ہے ہزاروں ہوتی تو ایک کر کے محبوب کے نام پہ قربان کرتا جب میرے پاس ہے یہ کروں کیا حضرت عبداللہ ابن غزافہ رضی اللہ تعالی عنہ جب روئے اور بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشا اٹھ کے کھڑا ہو گیا سارے وزیروں مشیروں کو کہنے لگا تم نے کہا تھا نا بندہ ضائع کرنے والا نہیں یہ بھی ضائع کرنے والا نہیں کہنے لگا میرا مات حچوم تم جیسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے آزاد کرنا چاہیے عزیز اپنی زندگی سے نا یہ بہت زیادہ ہیرس حوص تمہ اور یہ کسی بات کی بھی ہو ہیرس صرف پیزوں کی نہیں ہوتی شورت کی بھی ہوتی یہ بیماری انسان کو اقتدار کی بھی ہوتی تعریف کی بھی بیماری ہوتی یہ سارے نقص ہوتے ہیں لوگوں اور مازاللہ بہت جبوں کبوں کے اندر بھی ہوتے ہیں وہاں بھی پنپتے اپنی زندگی جب تک اس سادگی میں نلاؤ گے جو رسول پاک نے عطا فرمائی جب لوگ آسانیوں میں پوری طرح اُلج گئے تو پھر وہ دور ہوئے اور کفر چڑھ گیا دوسری بات اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ سلم کی محبت ہم سے تقاضی کرتی ہے کہ ہم اس مشن کے لئے کام کریں جس مشن کے لئے رسول پاک نے کام فرمایا ہے ہم سارے کام بڑی مضبوطی سے سوچ سمجھ کے تدبر سے حکمت سے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں سارے کام دین کے کام میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا ہو جائے جی چیزوں پر غور کریں کسی کی ذہن کی سطح پر سوال ابرتا ہے اس کا تسلی بخش جواب دیں اپنی زندگی میں دین کے کام کے لئے اپنے آپ کو وقف کریں اور دین کے کام کے بہت سارے پہلو ہیں ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا نہیں آتا ہزار ہاں لوگ ہیں جو قرآن مجید کے مطالب سے آگاہ نہیں ہیں دین کی بنیادی ضروریات سے لوگ نابلد ہیں میں آپ کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلاق اس لئے ہوتی ہیں کہ مردوں کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے انہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے حقوق زوجین کے معاملے میں کیسے چلنا دھیر سارے گھروں میں طبعی اس لئے ہے کہ تربیت اولاد کا دینی منج ہمیں نہیں پتا اپنا حصہ ملائیں دین کے کام میں ایک آدمی کو اگر تو نمازی کرنے میں کامیاب ہو گیا تیری زندگی بدل گئی وہ دین بیزار لوگ جو ہمارے بیچ بیٹھ کے ہماری نوجوان نسل کو پگڑی اور داڑی کا نام لے کے بنیادی طور پر دین سے دور کرتے ایسے نوجوانوں کو دین کا پیغام محبت دے کر دین کے قریب کرنا ہماری ڈیوٹیوں کا حصہ ہے ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا ہمیں یہ خاص قدم اٹھانا پڑے گا توجہ دینی پڑے گی مساجد مدارس میں آپ سے ارز کروں اتنی ڈٹ کے مخالفت ہوتی ہے مدرسوں کی اتنی ڈٹ کے میں ادارہ چلاتا ہوں اس کے چلانے میں جو مشکلات ہیں وہ تو ہم بتا نہیں سکتے آپ کو اس لیے کہ میری قوم میرا اس قوم سے تعلق ہے جو نادخہ امیر کرنا چاہتی ہے مدرسے نہیں نقیب خطیب پیدا کرنا چاہتی ہے شیر و شائری کی زندگی کو پروان چڑھانا چاہتی ہے فقط ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے جو لاکھوں کروڑ روپیہ محافل پہ لگائیں گے اور اور جتنا اہم رول دین کو پھیلانے میں مدارس اسلامی کا ہے جتنی زبردست لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے لوگ شاید کام کرتے ہیں ڈیوٹی کرتے ہیں یہ دس پندرہ لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کو کہیں میڈیا پر یا ادھر ادھر ڈیوٹی کرتے ہیں مخلص ہمی مولوی امیر نانا ہو جانا مولوی سوٹ ستیوی 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 درزی پھڑ دا ہی کوئی نہیں کیوں حضرت ایسے ہی اس وقت تو نہیں نہ لیتا مدارس کی مضبوطی آپ یہ دیکھ لیں یہ سلاح دی ایوبی کا تعلق بلا کس چیز سے تھا غوث اعظم کے مدرسے سے حضور غوث اعظم کے مریدوں کی جماعت اس کے ساتھ شامل تھی کون لوگ تھے جنہوں نے مدارس سے فیض پایا رازی اور غزالی حضور غوث اعظم خاجہ اجمیر یہ سب لوگ مدارس کے لوگ ہیں کمزوریاں ہیں غلطیاں ہیں بہت اگر مدرسوں میں کمزوریاں ہیں تو کالجوں یونیورسٹریوں میں نہیں ہیں ہم نے کبھی مخالفت کی بند کر دو سارے لیکن لوگوں کا خیال آتا ہے جب ہمارے ایک صاحب کا وزیر صاحب تھے سر راہ کسی دعوت میں میری ان سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہ مدرسوں کا کردار کیا ہے آج کے ماحول میں میں نے انہیں کہ مختلف کورسیز آپ کراتے ہیں تو اس کے لئے مختلف ویکینسیز ہوتی ہیں جہاں بچوں کو مدرسے کا کورس کرا یا آپ رمضان میں ایسی مسجد ملی ہے جس میں قرآن مجید سنانے کے لئے حافظ نہ ملاؤ یہ ہو سکتا ہے کسی حافظ کو مسجد نہ ملے تو مدارس کے جمعے جو کام تھا مدارس نے جم کے کیا ہے اور مدارس کے لوگوں کو بھی کمزور نہیں پڑھنا چاہئے کبھی کسی وزیر مشہیر مالدار کے روب میں نہیں آنا چاہئے کتن نہیں کیوں کہ یہ وہ عظیم لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ کے دین کے غلام کہ اب یہ ایک لفظ نہیں پڑا ہوتا لی بات آسا پہلے دن گھر سے نکلتے ہیں تو حضور فرماتے اللہ کے فرشتے ان کے پیروں کے نیچے پر بچھا بھی دیتے پہلے دن اتنا بڑا عزاز ملتا تو حضور کی محبت کا تقاضہ ہے دین کا کوئی کام کیا جو ایک خاتون مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیتی تھی پر کوئی کام تو کرتی تھی اور کس مسجد میں جہاں ستر آزار فرشتے صبح آتے ہیں ستر شام آتے ہیں اس مسجد میں وہ خاتون جھاڑو دیتی تھی بخاری ہے جب ان کا انتقال ہو گیا صحابہ نے سوچا کہ حضور کو تکلیف ہوگی بغیر بتائے جنازہ پڑ دیا حضور صبح تشریف لائے تازی قبر دیکھی اور محبوب وہ ہیں جو فرش پہ کھڑے ہو کیرچ کی خبریں دیتے ہیں نبی پاک علیہ صلات و سلام نے فرمایا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں دی اس کے انتقال کی یہ کرم دیکھو کوئی ڈیوٹی تو کرتی تھی نجار پر خلوص سے پر پیار سے پر اللہ کو راضی کر دے گئی پر درد دل سے او دین کی دیوٹیاں کرنے والے دوستو سنو حضور صبح آئے قبر کو دیکھ کر فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا یا رسول اللہ آپ کو تکلیف دینا مناسب نہ جانا تو قبر پر کھڑے ہو کہ حضور نے فرما صف بناو میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا صف بناو میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا کوئی ڈیوٹی تو تیسرا تقاضہ حضور کی محبت کا سمجھو میں بس بڑی جلدی بات سمیٹ نہیں لگاؤں حضور کی امت سے پیار کرو یہ نبی پاک کی محبت کا تقاضہ حضور اس بندے سے بڑی راضی ہوتے ہیں جو حضور کی امت سے میری بھی ڈیوٹی لگ جائے آپ کی امت کے ساتھ محبت کرنے پر تو یہ کیوں کہا تھا انہوں نے علماء نے لکھا اس لئے کہا تھا کہ حضرت جبریل بھی جانتے کہ حضور کی امت سے محبت کی بات کی جائے نا تو نبی پاک راضی ہوتے امت سے پیار کرو محبوب کی امت کا ایک ایک شخص جو مدینے والے کا کلمہ پڑھتا ہے جو حضور کا غلام ہے اس کے بارے میں اپنے دل میں گنجائش رکھنا پیار رکھنا وارفتگی رکھنا دوستو یہاں لوگ کس کس طرح گروہوں کو جماعتوں کو سپورٹ کرتے نبی پاک نے اس امت کی کسرت پر فخر بیان کیا اور غزور فرمانے لگے ایک سو بیس صفحے جنتیوں کی ہوں گی قیامت میں اسی صفحے صرف میری امت کی ہوں گی میں کسرت امت پر فخر کروں گا ان لوگوں سے پیار کرنا ہے ان کے دکھ درد کو سمجھ نہ پتہ آج کیا ہوتا آج ہمیں مختلف چھوٹے چھوٹے ملکوں میں بانٹ دیا گیا تو ہم کسی دوسرے مسلمان بھائی کا درد نہیں محسوس کرتے ہم گھروں میں نہیں محسوس کرتے پڑوسی پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم کہنے پتر ساڑھا نہیں مسئلہ تینوں کی لگے حالانکہ پڑوسی کی آگ اس لیے بھی کسی وقت بھجا دینی چاہیے کہ پڑوسی کی نام بھجائی جائے تو اپنا گھر بھی ازاد میں آج آج امت مسلمہ سے ہمارا ہمیں بس لگا دیا گیا اپنے اسے کی روٹی کماؤ اپنے اسے کی کوٹھی بناو اپنے اسے کی گاڑی خرید امت کا درد امت کی بات وحدت امت کا تصور امت کا دوبارہ سے وہ تصور کب ہوگا اس وقت ہوگا جب ہم بات امت کی کریں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے جسم کے ایک اسے کو تکلیف ہو تو سارا عزمائش میں آ جاتا ہے مجھے بتاؤ یہ انگلی درد کرتی ہو یہ انگلی جسم کا اس ہے نا تو میرا خیال ہے دماغ یہ کہہ دے گا کہ انگلی کی درد ہے نا منو کی لگے دل کہہ دے گا کونی ٹینشن لینے انگلی جاتے ہاتھ وہ دوائی وصول کرتے دانت اسے چبا کر حلق اسے نگل کر میدہ اسے زخیرہ کر جسم پھیلاتا ہے پھر جا کے انگلی شفا پذیر ہوتی ہے ایک حصے کو درد ہو تو سارا حصہ کام پہ لگ جاتا ہے اسرائیل اگر تکلیف دے رہا ہے فلسطینیوں ہونا چاہیے تھا نا کہ بعض لوگ یہاں ہم کیا کرتے ہیں بھلا بیٹھ کے اب تو مجھے بعض چیزوں سے کوفت ہم دیتے ہیں بیان مزمت آپ کے بیان دینے سے کیا ہوگا فلانے نے بھی بیان دے دیا فلانے نے بھی کلپ دے دیا یہ کیا کر رہے ہیں یہ تو آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں وہ جس ترہ آج کل ہمارے ہاں بہت ساری جماعتیں تو کشمیر ڈے آتا ہے نا تو مل کے ریلی نہیں نکالی جا سکتی سوال نہیں پیدا ہوتا کیونکہ ہمیں جماعتوں کو زندہ رکھنا ہے اس جماعت کی خبر الگ لگنی چاہیے اس جماعت کی خبر الگ تو ایسے کوئی انقلاب آئے گا یاد خدا رہا اللہ تعالی مجھے معاف کرے اگر کوئی بات میں ستی کر رہا ہوں دل کی گہرائی سے ارز کرتا ہوں اب تو بڑا سخت وقت آ گیا اب چونکہ اب تو کیمرے کی آنکھ آئی ہے تو وہ زخمی بچے دیکھے نہیں جاتے وہ تڑپتی مائیں دیکھی نہیں جاتی وہ سسکتی اور آواز دیتی بیٹیاں سنی نہیں جاتی وہ آوازیں ایسی ہیں جیسے وہ رات کے سناٹوں میں چیخیں بن کے لوگوں کو جگایا کریں خدا رہا کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزائیں بڑی سخت ہوتی جن کی معافی بڑی مشکل سے ہوتی اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں وہ میرے دوستو بستر پر بھی تو لوگ ماری جایا کرتے ہیں اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے دین کے نام کرو جذبہ جہاد شوق شہادت اور عشق رسول یہ اناثر ہیں جو امت مسلمہ کو پیروں پر کھڑا کریں دو منٹ کے لیے سوچو امت اگر اسی طرح کٹتی رہی پریشان دکھتی رہی اور باری باری کر کے اقبال نے کیا کہا تھا انہوں دکھا تھا انتازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے اقبال ہم کیا کریں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے کیونکہ تُو مصطفی ہے تُو بیسیت مسلمان سوچنا شروع کر بیسیت مسلمان اوہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو تمہارے اندر کہیں سے کوئی مومن بھی بولتا ہے کہ نہیں علاقائی تاثبات اور ملکی سرحدوں میں قید ہو جانے والوں تم ایک نبی کی امت ہو کیوں نہیں سمجھتے جب کشمیر کی بیٹی روتی ہے تو مدینے والے محبوب پاک علیہ السلام کی امت کی بیٹی روتی ہے جب فلسطین کی بیٹی روتی ہے تو امت کی بیٹیاں روتی خدا آرہ کچھ درد دل اپنی طبیعت میں پیدا کریں میں عکمرانوں کی بات نہیں کرتا میں تو عام لوگوں سے ایسے تفسرے سنتا ہوں جو نہیں کرنے چاہیے نہیں دوسرا روخ بھی دیکھو عام آدمی اٹھ کے عام لوگ بھی یہ خطرناک سوچیں اور ان سے خوفناک نتائج برامد ہوں گے تو تین باتیں میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی ہیں ایک تو کوشش کریں اپنی زندگی کے اندر کہ زندگی کو سادہ کریں پیسہ ضرور کمائیں لیکن پیسے سے پیار نہ کرو پیار تو مدینے والے رسول سے کرنا دولت حرز حوض تمہ ان سے باہر آو اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ کچھ نہ کچھ دین کا کام اور اس میں بھی شہرتوں سے بچتے ہوئے تصویروں سے بچتے ہوئے میں ہر محفل میں شاید کہتا ہوں میری فوٹو آ رہی ہے اور لاہی وہ آ رہا اور فلان ہو رہا ہے لیکن اس محفل کا خوبصورت انسان وہ ہے جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے وہ کسی فوٹو کے لئے نہیں آیا اور میں دھیر سارے لوگ دیکھ رہا ہوں یہ جو آگے بیٹھ جاتے ہیں بعض وقت پانچ سات دس لوگ یہ بڑی تصویر ساز ہی کرتے لیکن جو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوتے ان کی کوئی فوٹو نہیں آتی اور میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کبھی موبائل کو آدھ بھی نہیں لگاتے لیکن جن کے لئے آئے ہیں انہیں تو پتہ کون کون آیا ہے اور کچھ دین کے لئے کریں اور تیسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ امت بن کر بھی ضرور سوچیں اور امت کے دکھوں کا مدعوی بھی کریں اور امت مسلمہ کا درد بھی اپنے سینے میں ضرور محسوس کریں اللہ تعالی ہماری اس بزن کو یہ ایک بات اور سن لیں نبی پاک علیہ صلات و سلام نے ارشاد فرمایا حضور سید عالم علی صلات و سلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد میں رہتا ہے نا اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے یعنی اگر آپ امت کے لئے سوچتے ہیں کوئی امت کے لئے فکر پیدا کرتے ہیں کچھ امت کی سوچے لاتے ہیں تو اللہ بھی مدد فرمائے گا اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں تو یہ کام کریں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی اللہ توفیق اطاف فرمائے وما لینا اللہ